موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی سازہ خبروں پر قومی اسیمبلی میں دیئے گئے متنازہ بیان کے معاملے پر لاہور کی سڑکوں پر سردار آیاز سادی کے خلاف بینرز اور ہورڈنگز آویزہ کر دیئے گئے قومی اسیمبلی میں دیئے گئے بیان پر سردار آیاز سادی کو حکومت یراکین کی جانب سے شدید تنکیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایک شہری نے مقدمے کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی ہے ریلوے وزیر شیخ تشرید کا کہنا ہے کہ دھائی سال میں آیاز سادی کو بولتے نہیں دیکھا اور اب سب کچھ نواز شریف اور مریم کے اشارے پر ہو رہا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ تشرید نے کہا کہ نون لیگ کی طرح سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے اگر سیاست سے لڑائی کر لی ہے تو عمران خان میدان میں ہیں لیکن سیاست سے لڑائی آپ کا حق ہے سیاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے نیشنل کمارڈن کنٹرول سینیٹر نے ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی موجودہ صورتحال میں اضافتے کی صورت میں مزید سخت اعتماد کیے جا سکتے ہیں ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر نیشنل کمارڈن کنٹرول سینیٹر کی جانب سے اجلاس بلایا گیا جس پہ تمام صبحوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد مسلم لیگ نون بلوچستان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون میں اختلافات سابق وزیرعالہ نواز سناولہ زہری کو جلسے میں نہ بلانے پر ہوا جبکہ نون لیگ کے مرکزی قیادت نے سناولہ زہری کو نہ بلانے کا فیصلہ کیا اور پارٹی کی مرکزی قیادت کے فیصلے پر صوبائی رہنموں کو تحفظات حاصل ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور سابق سپیکر قومی سیملی سردار ریاض کا کہنا ہے کہ حکومت سیاسی لڑائی میں افاج پاکستان کو شامل نہ کرے جبکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر معذرت کروں لاہور میں مولانا فضل ریمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار آیاد صادق کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی بات کرنے والے اور ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپٹیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو ویسٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے تیچے سیدت پلوچ کو اجازت اللہ حافظ